اسئلوکا یا من ہم اللہ الڈیم مدامین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہمیشہ پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں تعرف سے تعرف کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو بیان کی جا چکی ہے ناظر اکرام یہ مقام یعنی تئیس و پارہ سورہ یاسین رکو نمبر پانچ تا صورت زمر رکو نمبر چار پر مشتمل ہیں اور جو آیات ہیں ان کا بھی ذکر آپ کی سامنے کر دیتے ہیں سورہ یاسین آیت نمبر اکتیس تا صورت زمر آیت نمبر بتیس یہ آیات ان صورتوں کی اور یہ صورتیں ہیں جو تئیس پارے میں شامل ہیں اس کے بعد چلتے ہیں اپنے مطالعہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اور مقاصد مطالعہ کو سمجھتے ہیں مقاصد مطالعہ کے حوالے سے پہلی بات پارہ نمبر تئیس کی آیات کے مدامین کا جائزہ ایک اوورویو اور آیت بائے تجزیہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں منتخب آیات کا مطالعہ چند آیات کا انتخاب کر کے ان کی کچھ وضاحت جو عملی اعتبار سے سب کے لئے اہم ہوتی ہیں باتیں ان کو پیش کیا جاتا ہے اور زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم عوامر و نواہی کا تذکرہ آج بھی کریں گے یعنی دوز اینڈ ڈونٹس کا بیان ناصر کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں سوریہ حسین کے مدامین کا تذزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ کے علمے ہے کہ بائیس پارے میں سوریہ حسین کا آغاز ہو گیا تھا اور تئیس پارے میں اس کی تکمیل ہوگی البتہ اس کے تمام مدامین کا اووریو مختصر ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلی بتیس آیات ایمان بالرسالت کا ذکر ہے یہ دو رکو ہیں پھر آیات تیس پچاس یہ تیسر رکو ہے توحید باری تعالیٰ کے دلائل کا بیان ہے اور پھر آخری دو رکویں سوریہ حسین کے آیات اکاون تا تیراسی ایمان بالآخرت کا ذکر ہے گویا ہماری تین بنیادی ایمانیات یعنی توحید اور رسالت اور آخرت ان سب کا بیان سوریہ حسین میں ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کے بعد سوریہ حسین کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یعنی تئیسوے پارے میں سوریہ حسین کی جو آیات ہیں ان کا جائزہ یہ تذریعہ آیت بایت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آیات تیس تا پیتیس توحید باری تعالیٰ کے دلائل زمین و آسمان میں موجود اللہ کے نشانیوں کا ذکر بار بار قرآن نے کیا اس مقام پر بھی ہے آیات چھتیس سا چالیس اللہ نے ہر شئے جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمائی حتی کہ پودوں میں بھی اللہ نے جوڑے رکھے ہیں آیات اکتالیس سا چوالیس اللہ نے سواریوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں مراد وہ جانور جو استعمال ہوتے تھے اور اب بھی ہوتے سواریوں کے لیے ان جانوروں میں بھی جوڑے ہیں آیات پیتالیس سا پچاس انسانوں کی محرومی اور ناشکری اللہ تعالیٰ نے ہی نعمت عطا فرمائی مگر وہ انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میری قوت بادو کا نتیجہ اور اللہ کا شکر گزار نہیں بنتا آیات اکاون تا چون روز قیامت جی اٹھنے کا منظر سب کے سب لوگ کھڑے کر دیا جائیں گے یکای قیامت برپا ہوگی اس کے بعد سب کو کھڑا کیا جائے گا آیات پچپن تا اٹھاون اہل جنر پر عنایات اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور وہاں کتنے وہ آرام میں ہوں گے مزے میں ہوں گے اس کا تذکرہ ہوا ہے آیات انسٹھ تا باسٹھ شیطان کی عبادت مت کرو مراد اس کی پڑائی پٹی پر عمل کرنا اس کی باتوں پر عمل کرنا یہ شیطان کی عبادت ہے اس سے روکا گیا آیات تیرے سٹھ تا پینسٹھ مجرموں کا برا انجام بیان ہوا اور آیات چھے سٹھ تا سٹھ سٹھ میں اللہ دنیا میں پردہ پوشی فرماتا اس کا ذکر ہے ہر بات کا اظہار بھی نہیں کرتا اللہ بلکہ گناہوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے اور ہر بات پر ہر گناہ پر پکڑتا بھی نہیں ہے محلق بھی عطا فرماتا یا اللہ کی شان کریمی آیت نمبر اٹھ سٹھ انسان کی بے بسی کہ اگر وقت موت آ جائے تو وہ موت کو روک نہیں سکتا قیامت برپا ہو جائے گی تو قیامت کے برپا ہونے کو بندے روک نہیں سکیں گے آیات انتر تا ستر قرآن شاعری نہیں ہے مجرمین مشرقین مکہ الزام تراشی کرتے تھے قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن شاعری نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا آیات اکتر تا تہتر چوپائے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں ان کی کھالوں کو بھی استعمال کرتے ہو ان کے گوشت کو بھی کھاتے ہو ان کے دودھ کو بھی پیتے ہو اور ان کی چربی اور نجانے کی ان کی چیزوں کو تم استعمال کرتے ہو اللہ کی قدرت کی نشانیاں آیات چہتر تا پچھتر اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آسکتا کل نفع نقصان کا مالک وہ اللہ آیات چہتر تا اسی کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے یہ مشرقین کا سوال تھا جواب دیا گیا ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور آخر میں آیات اکیاسی تا تیراسی وسیع عریص کائنات کا خالق ہر انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کی عظمت و شان یہ بیان ہوئی کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرما دے تو فرماتا ہے کن ہو جا و یا کون وہ شے ہو جاتی ہے ناظر کرام الحمدللہ سوری آسین کی وہ آیات جو تیسے پارے میں شامل ہیں ان کا جائزہ آپ کی خدمت پیش کیا گیا اب منتخب آیات کے متعلق کے ذیل میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سوری آسین کی آیت نمبر پیسٹھ اس مقام پر اشاد ہو رہا ہے اور موضوع ہے انسانی آذہ کی گواہی اشاد ہوا ترجمہ آج کے دن ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بیان کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے بارے میں جو کچھ یہ کرتے رہے تھے اللہ اکبر ہمارے وجود میں سے یہ آذہ گواہی دیں گے ہاتھ بولے گا بندے نے کیا عامال کیے تھے پیر کلام کرے گا کہ بندے نے کیا عامال کیے تھے اور آذہ کا ذکر بھی آتا ہے سورہ حامی مسجدہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ و تعالی ہم کے ذکر آئے گا آنکھ کان اور کھال یہ بھی گواہی دیں گے اور سورہ نور میں ذکر آتا ہے کہ آئیے سورہ نور کے آئے چوبیس میں کہ زبان بھی گواہی دے گی بندے کے خلاف اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے ناظر اکرام ایک ہی آیت کا انتخاب کیا گیا تھا سورہ حسین میں سے جس کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا گیا اب حسب معمول سورت کے اختتام پر اوامر و نواہی کا بیان پہلے اوامر دینی ڈوس کا بیان وہ آیات جو 23 پارے میں سورہ حسین کی شامل ان میں جن باتوں کے کرنے کی توجہ دلائے گئی جو احکامات ہیں یا جو باتیں مطلوب ہیں ان کا تذکرہ کریں گے پہلے اوامر کا بیان اللہ ہی کی عبادت کرنا آیت نمبر 22 اللہ کا شکر ادا کرنا آیت نمبر 35 اللہ کے دیئے مال میں سے خرچ کرنا آیت نمبر 47 اللہ ہی کا دیا ہے اللہ ہی کی عطا ہے خرچ کرو تو اترانہ مت اسی کو لوٹا رہے ہو تمہارا ہے کیا کمال اللہ اکبر اور آیت نمبر 83 اللہ کی تسبیح کرنا اس کی تلقین کی گئی ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کے بعد نواہی کا ذکر کریں گے سوری آسین کی وہ آیات جو 23 پارے میں ان میں آنے والے نواہی یعنی ڈونٹس کا بیان جن کاموں سے منع کیا گیا ہے جن کاموں سے ہمیں بچنے کی تلقین ہے اس کا تذکرہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا آیت نمبر 23 رسولوں کا مذاہ خوڑانا آیت نمبر 30 معاذ اللہ آیاتِ الہی سے اعراس کرنا آیت نمبر 46 شیطان کی عبادت کرنا آیت نمبر 60 مرنے کے بعد زندگی کا انکار کرنا آیت نمبر 78 اللہ تعالیٰ نے سارے کاموں سے برے کاموں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام الحمدلہ سوری آسین کے تعلق سے جو گفتگو تھی وہ مکمل ہوئی اب آگے چلتے ہیں اگلی سورت سور صوفات کے طرف البتہ اگلی سورت کے آغاز سے قبل ان دونوں صورتوں کا باہمی ربط آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں یعنی سوری آسین اور سور صوفات کا باہمی تعلق اس حوالے سے دو باتیں سوری آسین میں بنیادی ایمانیات کا ذکر تھا رسالت کا بیان بھی توحید کا ذکر بھی اور آخرت کا تذکرہ بھی سورت الصوفات میں نو انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر ہے نو انبیاء اور رسول کا تذکرہ آیا اور ان کے واقعات سے سبق آموزی کا سامان جو ہمارے لئے کیا گیا ہے ناظرین کرام اب آغاز کرتے ہیں سورت الصوفات کا اور اس کے مضامین کا تجزیہ اوورویو کی سورتیں پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلی دس آیات توحیدِ باری تعالیٰ اور اس کے دلائل کا بیان آیات گیارہ تا چوہتر ایمان بالآخرت بڑا تفسیلی بیان آخرت کے تعلق سے بھی ہے آیات پچھتر تا ایک سو ارتالیس انبیاء پر عنایاتِ ربانی اور نو انبیاء اور رسول کا ذکر آئے گا اس سورت میں الحمدللہ آیات ایک سو انچاس سا ایک سو چھیا سٹھ مشیقینِ مکہ کے شرک کی نفی اور آخر میں آیات ایک سو سٹھ سٹھ تا ایک سو بیاسی مشیقینِ مکہ کی محرومی اس کا تذکرہ ہے ایک سو بیاسی آیات ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی آیات ہیں سورہ صافات میں البتہ یہ تو ہے مزامین کا ایک اوورویو یا تذیہ اب آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سورہ صافات کی آیات کا آیت بائی تذیہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے سب سے پہلی پانچ آیات ذکر ہے کہ تعلیماتِ وحی کا حاصل عقیدِ توحید سارے پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نکتہ کیا تھا ایک اللہ کو مانو اس کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو آیات چھتہ دس وحی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے جب بھی وحی کا نزول فرمایا اس کی حفاظت فرمائی اور جنات میں سے اچھکنے کی کوشش کرتا تو ذکر آتا ہے قرآنِ حکیمِ کئی مقامات پر ان کو ستارے یا شہابِ ثاقب کہیے وہ مارے جاتے ہیں آیات گیارہ تا انیس کیا خالقِ ارد و سما انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا مشکین کو شبہات تھے تو بتایا جارہا ہے جس اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا زمین و آسمان کا جو خالق ہے اس کے لئے تمہارے جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے آیات بیس تا چھبیس میدانِ حشر کا ایک منظر وہاں کی پیشی وہاں کی ہولاکیاں اس کا ذکر قرآن نے جا بجا کیا اس مقام پر بھی ہوا ہے آیات ستائیس ست چونتیس دنیا دار لیڈروں کا اپنے پیروکاروں کو کورا جواب صاف جواب دے رہیں گے جن کے لئے ہٹو بچوں کی صدائی لگائی گئی جن کی آنکھیں بند کر کے تقرید اور پیروی کی گئی کل وہ صاف انکاری ہو جائیں گے اپنے پیروی کرنے والوں سے کہیں گے فالوور سے کہیں گے تم اندھے کیوں بنے رہے تم آگے بڑھ کر حق کو قبول کرتے یہ جھگڑا بڑوں اور چھوٹوں کا کم از کم چھے مرتبہ قرآن میں نقل کیا گیا ہے پھر آیات پیتیس تا انتالیس گستاخانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا غضب ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لئے اللہ ہی کافی اور اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لئے آیات چالیس تا انچاس اہل جنت پر اللہ کی عنایات جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا آیات پچاس تا ستاون اہل جنت کا باہمی مقالمہ ایک دوسرے سے خوش کلامی کر رہے ہوں گے خوش گپنیاں بھی کر رہے ہوں گے اور اس بات پر خوش ہوں گے کہ دنیا میں جو زندگی بسر کی وہ با مقصد زندگی بسر کی اور شر اور فطروں سے محفوظ رہے اللہ کی توفیق سے آیات اٹھاون تا اکسٹھ مقابلے کا اصل میدان حصول جنت کے لئے کوشش دنیا تو عارضی فانی چندوزہ ختم ہو جائے گی کتنا ہی بنا لیا جائے جمع کر لیا جائے جب دو فٹ نیچے گئے قبر میں سارا پڑا رہ گیا باہر تو اصل میدان مقابلے کا جنت کا حصول وہ جنت جو ہمیشہ کے لئے اور اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی ختم ہونے والی نہیں ہیں آیات باسٹھ تا اٹھ سٹھ جہنمیوں کا برا حال اور ان کے لئے مختلف عذابوں کا ذکر ہے آیات انتر تا چہتر جہنم میں جانے کا سبب گمراہ باپ دادا کی پیروی باپ دادا کی اندھی پیروی کرنا ایک وہ فور فادرز ہو آباؤ اجداد ہو جو خیر پر ہیں ان کی پیروی کی جائے گی مگر وہ گمراہی پر میں مبتلا رہے گمراہی پر اڑے رہے پھر بھی آنکھیں بن کر کے ان کی اندھی پیروی کی جارہی سبب جو سابقہ اقوام کفار مشکین کے تعلق سے بار بار قرآن نے بیان کیا آیات پچھتر تا بیاسی حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کا بیان یہاں سے سسلہ شروع ہو رہا ہے اور جیسے کہ ذکر ہوا تا نو انبیاء اور رسول کا تذکرہ اس مقام پر سور صافات میں آیا ہے آیات تیراسی تا اٹھانوے حق گوئی عبد شکنی شیوہ ابراہیمی ابراہیم علیہ السلام تنہا کھڑے ہوئے ان کو امت قرار دیا قرآن سورت النحل میں اپنی ذات میں وہ امت تھے اور حق کا بیان اور بت شکنی اور شر کا خاتمہ تنہے تنہا تنہا کھڑے ہو کر پوری قوم کے مقابلے میں نعرہ تکبیر انہوں نے بلند کیا اور شر کی مخالفت کی اور اس کی نفی بھی کی اور بت شکنی بھی کی یعنی بتوں کو توڑ دینا آیات 99 تا 111 تاریخ انسانی کے عظیم ترین قربانی جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے تقاضہ کیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو تقریب میں ابھی تیرہ چودہ برس کے برسوں کی دعاوں کے بعد اکیلہ بیٹا ایک اللہ نے دیا ہے فی الوقت اور اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے ذبا کر دو اور پھر یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ذبہ عظیم قبول ہوا اور فدیہ عظیم قرار دیا گیا اور آج بھی ہم قربانی اللہ کے رحمے پیش کرتے ہیں سنت ابراہیمی کی یاد میں آیات 112 تا 113 احمیت نصب کی نہیں کردار کی ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی بار بار قرآن میں بتایا گیا مشیقین مکہ کو ان کی اولاد اور نسل میں ہونے کی وجہ سے نجات نہیں ملے گی ان کے کردار کو تم تھامو ان کی دعوت کو تم تھامو توحید کے تقاضوں کو پورا کرو تو اللہ کیا تمہاری کو احمیت ہوگی نصب کے بنیاد پر کوئی احمیت کسی کے نہیں پھر آیات 114 تا 112 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام پر عنایات ربانی اللہ نے موزاد بھی اطاف فرمایا فیرون کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر دعوت حق پیش کرنے کی تلقین بھی فرمائی تھی آیات 123 تا 113 تا 113 حضرت علیہ السلام کا ذکر مبارک ان کی عظمتوں کا تذکرہ ہے آیات 133 تا 138 حضرت لوت علیہ السلام پر اللہ کا احسان یہ بیان ہے آیات 149 تا 148 حضرت نیوس علیہ السلام کے لئے مشلی کی پیٹ میں پکا رہا ہے انہوں نے تین تاریکیوں میں مشلی کی پیٹ کی تاریکی اور سمندر کی تاریکی اور رات کی بھی تاریکی اور اللہ نے حفاظت بھی فرمائی اور ان کو پھر نجات بھی عطا فرمائی اور ان کے معاملات کو اللہ نے درست بھی فرما دیا آیات 146 تا 157 مشیقین مکہ کا جھوٹا عقیدہ جھوٹے معبودوں کی پرستش میں مبتلا تھے اور جھوٹے اور قائد انہوں نے گھڑ رکھے تھے اس کی نفی کی جا رہی ہے آیات 158 تا 163 جنات کا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں معاذ اللہ مشیقین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا معاذ اللہ اور جنات کا اللہ کے ساتھ کو تعلق بھی قائم کر کے بتا دیا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اس گھٹیا اور گراوٹ پر مبنی بات کی نفی ہے آیات 164 تا 166 فرشتوں کا اصل مقام وہ اللہ کے حکم پر لبائی کہتے ہیں اور ہر آن اللہ کی فرمبرداری کرتے ہیں صبح و شام اللہ کی تصمیح کرتے ہیں اس میں تھکتے نہیں ہیں یہ فرشتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آیات 166 تا 170 مشیقین مکہ کے لئے وعید یہ وعید کا مطلب ہوتا ہے دھراوا بار بار قرآن نے بدپرسی اور شرک میں مبتلہ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے دھرایا ہے آیات 171 تا 189 رسول غالب رہیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی پچھلے رسولوں کی بھی اللہ نے نصرت فرمائی قوم عادت قوم سمود بڑی بڑی اقوام کو ہلاک کر ڈالا اس بیان سے رسول پاک علیہ السلام کی بھی دل جوئی کا اعتمام کیا جا رہا ہے آیات 182 اللہ کے لئے تصمیح اور انبیاء کے لئے درود و سلام سبحان ربک رب العزت عمّا یصفون اللہ کی بزرگی کا بیان وسلام علی المرسلین رسول پر سلامتی کا بیان والحمد للہ رب العالمین اللہ کی حمد الثنہ کا بیان اس ان معروف اور مشہور آیات پر سور صحفات کا اختتام ہوتا ہے ناظر کرام الحمدللہ سور صحفات کی آیات کا تذہیہ اور جائزہ آپ کی خدمت پیش کیا گیا اب حسب معمول اس صورت کی بھی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے جن آیات کا انتخاب کیا گیا وہ ذبح عظیم کے حوالے سے آیات 102 تا 108 یہ بڑا پیارا مقام بڑا قیمتی مقام آیات کا ترجمہ کرتے ہیں مختصر وضاحت بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی ترجمہ کرتے ہیں ان آیات کا جب وہ یعنی اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں تو تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہیں انہوں نے کہا کہ اباجان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اگلی آیات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے مگر تھوڑی سی وضاحت پہلے میں آپ کے سامنے کر دوں سو برس کے ہو گئے تقریبا ابراہیم علیہ السلام اور تقریبا تیرہ چودہ برس کے ہوئے ہیں اسماعیر علیہ السلام برسوں کی دعاوں کے بعد ایک بیٹا اللہ نے عطا فرمایا ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ بڑھاپے کا سہارا بننے لگا ہے اور اللہ کہتے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذباہ کر دو اللہ اکبر خواب میں دکھایا پیغمبر کا خواب بھی وحی پر مبنی ہوتا ہے صداقت پر مبنی ہوتا ہے بیٹے سے جو پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے اس لیے نہیں کہ حکم پر عمل نہیں کریں گے نہ بلکہ اس لیے کہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بیٹے کی تربیت کس نہج پر ہوئی ہے بیٹا بھی خلیل اللہ کا بیٹا عرض کی کہ ابباجان جو حکم وہ عامل کیجئے اللہ نے چاہا سبحان اللہ اپنے بلبوتے پر نہیں اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور باپ زباہ کرنے کو تیار بیٹا زباہ ہونے کے لیے تیار اور لفظ آیا اس لما دونوں نے اسلام کی دوش اختیار کر لی کیا ہے اسلام جب جب رب کا جو حکم آئے اس کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کر دینا جھکا دینا دونوں تیار حکم پر عمل کے لیے باپ زباہ کرنے کے لیے بیٹا زباہ ہونے کے لیے اس کی لفظ آیا اسلام تو اللہ نے پکارا ابراہیم کیا پکارا اللہ نے آئی اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا اِنَّا كَذَالِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ترجمہ تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بلا شبہ یہ سریع آزمائش تھی اللہ نے اے ابراہیم تم نے تو خواب کو سچ کر دکھا دیا امتحان لینے والے رب نے روک دیا کہ اس سے زیادہ امتحان مطلوب نہیں ہے ابراہیم تو چھونی پھیرنے کو تیار رب نے روک دیا ابراہیم اس سے زائد امتحان مقصود نہیں دیکھنا یہ تھا کہ تم ہمارے بنتے ہو کے نہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے بن کر دکھایا اپنے بڑھاپے کے واحس سہارے کو اور اپنی زندگی کے اہم ترین ایسٹ کو ظاہری اسباب کے تحت کہوں ذبہ کرنے کو تیار یہ ہے قربانی اور ذبہ عظیم کیا ہے اور بات میں جاری کرنا کیا ہے آج جو ہم عید الادحا کے موقع پر قربانی کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد میں کہ آج اس جانور کی گردن پر ہمیں اختیار ملا تو ہم نے چھوڑی پھیر دی مطلوب کیا ہے یہ گردن اللہ کی امانت ہے اگر اس کے دین کا تقاضہ ہو تو اس کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا جائے ان قربانیوں سے یہ حاصل ہونا چاہیے اور ایک اور اہم بات آج کل بڑی لوجک کی بات ہوتی ہے اور ایتھکس کی بات کی جاتی ہے مجھے بتایا جائے یہ آقل میں آنے والی بات ہے ایتھکل سٹینڈرز پر کہ یہ بات پوری اترے گی دنیا کے اخلاقیات کے میار میں یا میارات پر کہ باپ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے زبا کرے وہ بھی بڑھا پے کا کلوتا سہارا لوجک نیچے ہے ہماری ایتھکس یا ایتھکل ویلیوز نیچے اللہ کا حکم وہ ٹوپ پر رہے گا رب کا حکم بتائے گا کیا لوجکل ہے اور کیا نہیں اور رب کا حکم بتائے گا کیا ایتھکل ہے یا نہیں ہے اللہ جذبہ وہی ابراہیم علیہ السلام کا اسماعید علیہ السلام کا کہ مسلم رہے اور سب کچھ اللہ کے خاطر پیش کرنے کے تیار رہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام پرگرام تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور وقفے سے پہلے سور صحفات کے مطالقہ معاملہ مکمل ہوا تھا کسی درجے میں اس کے بعد سور صاد کا آغاز ہوا چاہتا ہے البتہ ہمیشہ کی طرح پہلے ربط سورت آپ کے سامنے رکھیں گے پھر اگلی سورت کے مضامین کا تذیر آپ کے سامنے رکھا جائے گا ربط سورت بیان کر رہے ہیں سور صحفات اور سور صاد کے درمیان سورت صحفات میں نو انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر تھا سور صاد میں حضرت دعود سلیمان اور ایوب علیہ السلام کی عمدہ کردار اور چند انبیاء کی دعوت توحید کا ذکر ہے دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کا شکر معروف ہے ایوب علیہ السلام کا سبر معروف ہے ان انبیاء کی عمدہ کردار کا ذکر بھی ہے اور چند انبیاء کی دعوت توحید کا بیان بھی گویا سور صحفات میں بھی پیغمبروں کا ذکر تھا سور صاد میں بھی پیغمبروں کا تذکرہ ہے ناظر اکرام اس کے بعد سورہ سعاد کے مضامین کا تجزیہ ایک اوورویو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلی سولہ آیات نفس پرستوں کے لیے وعید جو اللہ کے غلام بننے کے بجائے نفس کے غلام بننے ہوئے ان کے لیے دھراووں کا بیان آیات سترہ تاٹھارہ واقعات انبیاء اصلاح نفس کی عملی مثالیں شکر کا پہلو بھی سبر کا پہلو بھی بیان ہو رہا ہے پیغمبروں کے واقعات کے ذیل میں آیات انچاس تا ستر آخرت میں ثواب اور عذاب کل کے نتائج کا ذکر ہے جنت اور جہنم کے حالات کا بیان ہے اور آخر میں آیات اکترتا اٹھاسی قصہ آدم و ابلیس یہ آخری مرتبہ اب آ رہا ہے کل سات مرتبہ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا ذکر سات مرتبہ یہ واقعہ قرآن میں آیا اور اب آخری مرتبہ سورہ سعاد میں اس مقام پر آیا ہے ناظر کرام یہ تو ایک جائزہ بلکہ تجزیہ تھا اوورویو کی طور پر اب آئیے سورہ سعاد کی آیات کا جائزہ لیتے ہیں اور آیت بآیت تجزیہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی دس آیات مشکین مکہ کا گستاخانہ طرز عمل معاذ اللہ بدکلامی کرتے تھے اور برے برے علقابات بیان کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا تذکرہ ہے آیات گیارہ تسولہ گستاخانہ رسول کے لیے وعید شدید شدید دراوے اور عذاب کی دھمکیاں دیئے اللہ نے ایسے ظالموں کو جو رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں معاذ اللہ بدکلامیاں کرتے تھے آیات سترہ تبیس اللہ کا فضل حضرت دعوت علیہ السلام پر اللہ نے لوہے کو بھی ان کے ہاتھ میں نرم کیا اور بڑا پیارا لحن یعنی خوبصورت آواز عطا فرمائی جس میں وہ اللہ کی تسبیح کرتے اور ان کو سن کر پرندے بھی وجد میں آ جاتے پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے اور وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے آیات اکیس تا پچھس ایک سبق آموس واقعہ اور ایک واقعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ کوشش کی جائے کہ ہر معاملے میں عدل کا تقادہ پورا کیا جائے آیت امبر چھبیس عدل کی اہمیت دعوت علیہ السلام کو بھی کہا گیا جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو انتحکم بالعدل کے فیصلہ کیجئے عدل کے ساتھ اور یہ ذمہ داری ہم سب مسلمانوں پر آئید ہوتی ہے کہ اب عدل کے نفاس کے لیے اور عدل کے قیام کے لیے امت مسلمہ کو ذمہ دار بنایا گیا یہ ذمہ داری سورہ نسا میں بھی بیان ہوئی ہے سورہ مائدہ میں بھی بیان ہوئی ہے آیات ستائیس سا اٹھائیس نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں نیکی کا نتیجہ یقیناً الگ ہوگا برائی کا الگ ہوگا تو جیسے عامال مختلف ہیں نتائج بھی مختلف ہوں گے آیت انتیس قرآن حکیم پر غور فکر کے دو درجے تذکر اور تدبر اس پر بعد میں بات کریں گے دو درجے تذکر نسبتاً آسان تدبر نسبتاً گہرہ غور فکر قرآن حکیم پر ان دو درجات کا یہاں ذکر ہے آیات تیس سا بتیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدھو تحسین اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے بہت بڑی باشاعت اللہ نے ان کو عطا فرمائی مگر وہ اللہ کے شکر گزاری کیا کرتے تھے آیات تیس سا چالیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ کی عطائے بے بہا ایسی باشاعت عطا فرمائی کی کسی کو عطا نہ ہوئی اللہ نے پرندوں پر بھی حکمرانی عطا فرما دی جنات پر بھی حکمرانی عطا فرما دی انسانوں پر تو تھی تھی اور پرندوں کی بولیاں بھی جانوروں کی بولیاں بھی ان کو سمجھ آئے کرتی تھی اور ان کا تخت تھا جو ہوا کے دوش پر چلتا تھا اڑتا تھا اللہ اکبر کبیرہ آیات اکتالیس سا چواریس حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا خاتمہ برسوں وہ بیماری میں جلد کی بیماری میں مبتلا رہے مفسرین کی ایک راہ ہے کہ تقریباً اٹھارہ برس تک کا معاملہ ہوا سبر کیا عرب سے دعا بھی کرتے رہے اور اب اللہ نے ایک پانی سے غسل کی تلقین انہیں فرمائی اور اس سے اللہ تعالی نے ان کو صحتیابی عطا فرمائی یوں ان کی آزمائش ختم ہوئی البتہ سبر ایوب مشہور ہو گیا آیات سہتالیس سا ارتالیس انبیاء اکرام کا ذکر مبارک کہ اللہ نے انہیں خاص کر لیا تھا اپنے لیے چن لیا تھا اپنے لیے اور اپنی اور آخرت کی یاد کے لیے آیات انچاس تا چون متقیوں کا اندہ ٹھکانہ جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر اللہ ہمیں متقی بندوں میں اور جنت والوں میں شامل فرمائے آیات پچپن تا اٹھاون سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم اور اہل جہنم کے عذابوں کی کیفیات کا ذکر ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو جہنم کی آگ سے معفوظ رکھیں آیات انسٹ تا چونسٹ اولاد کی بری تربیت کا برا انجام ظاہری سے بات ہے جیسا بیچ ڈالیں گے ویسی فصل آئے گی بری تربیت کریں گے تو کردار بھی برا ہوگا اور وہ اولاد پھر ماباپ کے لیے کل وبال جان بھی بن جائے گی جیسے ایک اولاد نیک ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے تو بری اولاد جس کی تربیت بری کی تھی ماباپ نے وہ وبال نہ بن جائے آخرت میں آیات پینسٹر تا ستر بندگی کی بلند ترین شان آجزی و درماندگی کا اعتراف بندہ یہ اعتراف کرے کہ مالک تیرا تو حق ادا نہیں کر سکتا تیرا تو شکر میں ادا نہیں کر سکتا یہ بندگی کی انتہا ہے کہ بندہ بندہ بنا رہے مگر ان کے ساری اور آجزی ہو اور اعتراف ہو کہ مالک تیرا شکر ادا کرنا تیری بندگی کرنا میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں اس کے بعد آیات اکتر تا چہتر عظمت انسان اس مقام پر اللہ تعالی نے بہت خوبصورت بات عطا فرمائی خلق تو بھی یہ نہیں اللہ فرماتے شیطان سے فرمارے کہ تجھے کس بات نے روکا کہ تُو سجدہ نہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا دونوں ہاتھوں سے بنایا یہ شرف ہے انسان کے لیے جو اللہ نے بیان فرمایا آیات پر چہتر تا اٹھتر تخلیق انسانی خالق کائنات کی تخلیق کا شہکار اسی لئے انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے اللہ نے بنایا بھی اور آدم علیہ السلام میں اپنی روح میں سے کچھ بھوکا اور فرشتوں کو سجدہ بھی کرایا سبحان اللہ آیات 89 تا 85 ابلیس کے ناپاک عزائم اور بار بار قرآن ذکر کے یہ ساتھویں مرتبہ آدم علیہ السلام کا قصہ اس مقام پر آیا ہے اور ورغلانے کی باتیں کرے گا دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا جہنم میں لے جانے کی کوشش کرے گا شیطان ابلیس اس کے ناعدائم کا ذکر ہے اور آخر میں آیات 86 تا 88 قرآن اور صاحب قرآن صل اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے ناظر کرام سورہ ساد کی آیات کا جائزہ بھی آپ کے خدمت پر پیش کیا گیا اب چلتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر اگلی بات کی طرح اور وہ ہے چند منتخب آیات کا مطالعہ سورہ ساد کی چند آیات کا انتخاب کیا گیا ہے سب سے پہلے آیت 26 خلافت اور نفاذ عدل ارشاد ہوا یا داود انہ جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بینم ناس بالحق وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا فِيُذِلَّكَ عَمْ سَبِيلِ اللَّهِ ترجمہ اے داود ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دے گی پہلی بات خلیفہ بنایا گیا داود علیہ السلام کو اور ختم نبوت کے بعد اب یہ خلافت کے ذمہ داری اجتماعی ہو گئی اور امتِ مسلمہ کے کاندوں پر ہے اب امت نے خلافت والی ذمہ داری ادا کرنی ہے اللہ کا نمائندہ بن کر اس کے دین کے تقادوں پر عمل بھی کرنا اور اس کے دین کو نافذ بھی کرنا یہ ہے خلافت کے ذمہ داری اجتماعی طور پر جب وہ امتِ مسلمہ کے کاندوں پر ہے دوسری بات جب بھی فیصلہ کیجئے لوگوں کے سام درمیان تو آپ حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے مراد ہے کہ اختیار جس کسی کے پاس شاید گھر میں ہو دکان پر ہو آفس میں ہو ادارے میں ہو عدالت میں ہو ریاست میں ہو جس کے پاس جہاں جا اختیار ہے وہ اختیار کو صحیح طور پر استعمال کریں اور فیصلے عادل کے ساتھ کریں اور حقدار کو اس کا حق مل جائے اس کی کوشش کریں البتہ یہ فرمایا کہ خواہش کی پیروی نہ کرنا ظاہری بات ہے دعوت علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہے ان کے ذریعے ہمیں سکھایا جا رہا ہے اللہ کے حکم پر عمل اور عدل کا فیصلہ کرنے میں کوشش رکاوٹ نہ بنے ایسا نہ ہو کہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے کے چکر میں تم عدل کا فیصلہ نہ کرو اگر ایسا ہوا تو تم گمراہی میں جا پڑھو گے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے ناظر اکرام اس کے بعد جس اگلی آیت کا انتخاب کیا گیا سورہ ساد کی آیت انبر ہے وہ آیت انبر انتیس اور قرآن کریم پر غور فکر کی دعوت دی جارہی ہے ترجمہ یہ کتاب جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور فکر کریں اور تاکہ اہل اقل اس سے نصیحت حاصل کریں یہاں دو درجات کا بیان ہے قرآن پر غور فکر کے ایک لیت دبرو تدبر اور ایک لیت ذکر تذکر تذکر کیا ہے یہ نسبتاً آسان تدبر نسبتاً مشکل یا گہرہ ایک قرآن کا سادہ میسج اور پیغام اور ساری انسانیت کے لیے اوپن ہے اور ایک قرآن کے اندر علم و حکمت کے موطی بھی ہیں ہر دور کی رہنمائی کے لیے سامان بھی موجود ہے تو جو آسان پیدو ہے وہ ہے تذکر ایک آئل ٹینگر سمندر میں کہیں ڈوب گیا تو سمندر کی تہہ پر تو ہمیں آئل نظر آ رہا ہوگا ایسے ہی کچھ ہوگا لیکن اگر کسی کو موطی تلاش کرنے ہو تو وہ سمندر کی تہہ پر اوپر دکھائی نہیں دیتے یعنی ساحل پر نہیں ملتے بلکہ ڈیپ انٹو دی اوشن جانا پڑتا ہے موطی تلاش کرنے کے لیے ایک قرآن کا سادہ پیغامی کائنات کیوں بنائی گئی کس نے بنائی اور کیوں تمہیں پیدا کیا گیا سادہ مسائل زندگی کے ان سوالات کے جوابات جا بجا قرآن میں ہیں اور ایک ہے قرآن حکیم سے علم و حکمت کے موطی نکالنا قرآن حکیم سے احکامات کا استمباد کرنا انفر کرنا اخذ کرنا ہر دور کے تقاضوں کے لیے رہنمائی کو قرآن کی گہرائی میں اتر کر تلاش کرنا یہ تدبر والا پہلو نسبتاً گہرا ہے پہلا پہلو ہم سب کے لیے میں بھی ایک عام مسلمان ہوں آسان ہے ترجمے سے آغاز ہونا چاہیے تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے اہلِ علم سے بھی سیکھنا چاہیے البتہ وہ جو تدبر والا پہلو وہ اسپیشلیزیشن والا کام ہے پھر آپ میں زندگی لگائے کھپائے تو علم و حکمت کے موطی بھی اس کو ملتے چلے جائیں گے البتہ یہ دو پہلو اپنی جگہ رہیں ایک ہے تذکر قرآن کے سرفس پر جو آسان اس کی تعلیم اور ہدایت ہے اس کو حاصل کرنا اور ایک ہے تدبر نسبتاً گہرائی میں اتر کا غور و فکر کرنا اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہوا سورہ زمر کا آغاز کریں گے البتہ پہلے ربطے سورت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے پھر سورہ زمر کا مطالعہ شروع کریں گے سورہ سعاد کی تکمیل اور سورہ الزمر کا آغاز ہوا چاہتا ہے آئیے ان دونوں کے درمیان جو ربطے سورت اس کو سمجھیں سورہ سعاد میں کئی انبیاء کا ذکر کر کے تاریخی دلائل کا بیان تھا سورہ الزمر میں آفاق و انفس میں موجود دلائل کا ذکر کر کے دعوت توحید قبول کرنے کا مطالبہ اور شرک کا رد کیا گیا ہے سعاد میں تاریخی باتوں کا ذکر تھا انبیاء کی دعوت کا ذکر تھا قبول نہ کرنے والوں کے انجام کا بیان تھا اب سورہ الزمر میں آفاق یعنی کائنات میں انفس ہماری جانوں میں اللہ کی معرفت اور اللہ کے تعرف کے حوالے سے جو دلائل ان پر غور فکر کی دعوت دی گئی اور پھر توحید کے دعوت تقادے کو پورا کرنا دعوت توحید کو قبول کرنا اور شرک سے بچنا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے ناظر کرام اس کے بعد اب سورہ الزمر کے مطالبہ آغاز کرتے ہیں پہلے اس کے مضامین کا تذہیہ یعنی ایک اوورویو آپ کے سامنے رکھیں گے پہلی آٹھ آیات توحید باری تعالیٰ کا ذکر پھر آیات نو تا سیتیس اچھا اور برا کردار ایک کمپیریزن یہ کانٹراس پیش کیا گیا ہے پھر آیات اٹس تا باون مشکین کے باطل نظریات کا رد کیا گیا ہے اس کے بعد آیات ترے پن تا ترے سٹھ اللہ کی طرف پلٹنے کا بیان رجوع الاللہ پاتھ کریں گے اس پر البتہ یہ گفتگو آیات چونسٹھ تا چھیا سٹھ باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زہردار نفی کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا باطل کے ساتھ آیات سرسٹھ تا پچھتر احوال قیامت کل کے نتائج کا بیان کس طرح جنت والے جنت کی طرف لے جائے جائیں گے جہنم والے جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے اس صورت کے آخر میں بتایا گیا البتہ اس صورت کی تکمیل چوبیس پارے میں جا کر ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں سور زمر کی آیات کے تذیعے اور جائزے کی طرف یعنی وہ آیات سور زمر کی جو تئیس پارے میں شامل ہیں جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ایک تذیعہ آیت بایت آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے آیات ایک تا چار اللہ کی بندگی کرو خالص اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو مخلص کرلو اللہ کے لئے اور اسی کی بندگی کرو آیات پانچ تا چھے اللہ کی قدرت تخلیق کے مظاہر کس کس طرح گو نا گو اللہ کی سننائی اور تخلیق زمین و آسمان میں اس کا تذکرہ ہوا آیات سات تا آٹھ انسانوں کی ناشکری خالق اللہ ہے رازق اللہ ہے مالک اللہ ہے نعمت اللہ کی استعمال کرتے مگر اللہ کا کفر کر بیٹھتے یا ناشکری کرتے ہیں آیت نمبر نو علم کی فضیرت کا بیان علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے آیت نمبر دس تقویٰ کے ثمرات کا بیان اللہ کی رضا بھی ملتی ہے اور جنت بھی متقین کے لیے اللہ کا وعدہ ہے آیات گیارہ تا سولہ اللہ کی بندگی کرنے کا تاقیدی حکم آیات سترہ تا بیس اچھا اور برا کردار ایک اللہ کا فرمبردار ایک اللہ کا نافرمان آمال مختلف ہیں تو نتائج بھی مختلف ہوں گے آیت نمبر اکیس انسانوں کی زندگی کھیتی کی مانند ہے بارش برستی ہے اور فصل لہلانہ شروع ہو جاتی اگھ کر پھر چورا چورا ہو جاتی ہے بچہ دنیا میں آتا ہے جوان ہوتا ہے لہلانہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بڑاپ آتا ہے ختم ہو گئے مٹی میں چلے گا ایک فرق کے ساتھ فصل چورا چورا ہو گئی ماملہ ختم بندہ مٹی میں چلا گیا ماملہ ختم نہیں کل اللہ کے سامنے جواب دہی کے لئے پیش ہونا ہے آیت نورِ ہدایت کیا ہے اللہ کی وحی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں جو دل میں سچی طلب و تڑپ رکھے گا اس کا دل نورِ ایمان سے نورِ وحی سے منور ہو جائے گا آیت امبر تئیس عظمتِ قرآن کا بیان کہ جب اس کلام کی تلاوت ہوتی تو ایمان والے کانپ اٹھتے ہیں اور ان کے رونگتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں البتہ پھر ان کو اللہ اتمنان اور سکون بھی عطا فرماتے ہیں ایک اس قرآن کے جلال کا پہلو ہے کانپ اٹھتے ہیں دل ایک اس کے جمال کا پہلو ہے کہ انسان نرم ہو جاتا اس کا دل اور اس کو اتمنان اور سکون میں اثر آتا ہے آیات چوبیس سچھبیس گمراہوں کا بدترین انجام بیان ہوا ہے آیات ستائیس سا اٹھائیس اللہ کا بہت بڑا انام عربی قرآن قرآن مبین عربی زبان میں عطا ہوا یہ اللہ کا سب سے بڑا انام انسانیت کے لیے آیت امبر انتیس توحید کا تصور بہت بڑی نعمت ہے ایک وہ شخص ہے جو ایک کا غلام نہیں ہے بلکہ اس کا بھی ہے اس کا بھی کئی مالک ہے اس کے اور ایک وہ ہے جو ایک ہی کا غلام ہے کس کی زندگی آسان ہے جس کا ایک ہی آقا ہے تو توحید بہت بڑی نعمت ہے جو ایک کا ہو گیا باقی صرف سے آرزاد ہو جائے گا وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجان آخر میں آیات تیس سا اکتیس مخالفین کے ساتھ کشمکش آرزی ہے بالاقر حق باطل پر غالب آ کر رہے گا آخری آیات میں نے اس نے کہا کہ اس مقام پر آ کر یہ تئیسے پارے کا اختتام ہوتا ہے ناصر کرام اس کے بعد صورت الزمر کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے آیات دو تا تین اطاعت اللہ ہی کا حق ہے ارشاد ہوا ہم نے یہ کتاب آپ کے طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے تو آپ اللہ ہی کے عبادت کریں اسی کے لئے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے خالص عبادت اللہ ہی کے لئے ہے اس سورہ زمر میں اللہ کی عبادت پر زور ہے بار بار زور یہ توحید کا عمری تقادت سورہ زمر میں آ رہا ہے اطاعت اللہ کی عبادت اللہ کی اور اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے اگلی آیت آیت نمہ ساتھ کا انتخاب کیا گیا شکر اور ناشکری کا بیان ارشاد ہوا ام تکفرو فا امنا اللہ غنی عمکم ولا یرضا لعباده الكفر و ام تشکرو یرضا لکم ولا تذیرو وازیرت وزر اخورا ترجمہ اگر تم ناشکری کروگے تو یاد رکھو اللہ تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری پسند نہیں کرتا اور اگر شکر کروگے تو وہ اسے تمہارے نے پسند کرے گا اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا نعمت اللہ کی استعمال کرتا شکر کرو اگر ناشکری کروگے تمہارا نقصان ہے اللہ کا کوئی نقصان نہیں شکر کروگے فائدہ تمہارا ہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں اور آج اس کے بن کر نہ رہو اس کے اعتقاد پورے نہ کرو تو کل قیامت پر تم پر بڑا بوجھ ہوگا گناہ ہوگا اور کل وہ بوجھ تم نے اٹھانے کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس کے بعد آخری جس آیت کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ انتخاب جس آیت کا کیا گیا سورہ زمر کی آیت 23 عظمت قرآن کریم اس کا تذکرہ ارشاد ہوا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہم مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم و قلوبہم الہ ذکر اللہ ذالک ہداللہ یهدیبہ من یشا ومن یضلل اللہ فما له من حاد ترجمہ اللہ نے بہترین کلام ناظر فرمایا یہ آیت باہم ملتی جلتی اور دہرائی جاتی ہیں جس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کے طرح متوجہ ہو جاتے ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں یہ آیت 23 کا ترجمہ عظمت قرآن کا بیان ہے اس مقام پر اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے جلال اور جمال کو بھی بیان کیا ہے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں البتہ یہی کلام سکون قلب بھی عطا کرتا ہے جیسے پہلے بھی ذکر ہوا اللہ اس قرآن مبین سے ہمیں ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیں پروگرام کے بالکل آخر میں ایک حدیث مبارک آپ کے ختمتے پیش کریں گے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ماہر کا درجہ تو معزز وفادار اور فرمبردار فرشتوں کا ہے ہی رہا وہ شخص جو قرآن کو پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو اور اس کے لئے زحمت و مشقت اٹھاتا ہو تو اس کے لئے دہرہ اجر ہے یہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف میں اللہ تعالی ہمیں قرآن سے منزید مضبوطی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی